تو دوستو آج ہم پاکستان اور انڈیا کی نیشنل ائر لائنز یعنی پی آئی اے اور ائر انڈیا کے درمیان کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کونسی ائر لائن بہتر ہے اور اس ریس کو کون جیتنے والا ہے یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو اور زبردست ہونے جا رہی ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے بنگش انفو ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید تو پی آئی اے اور ائر انڈیا کے درمیان جو پہلا ٹاکرا ہے وہ ہے آنر شیپ یا ملکیت تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی یہ پاکستان کی کمی ائر لائن ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ائر لائن بھی ہے اس کی بنیاد 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ائر ویس کے نام سے رکھی گئی تھی اور اس کی بنیاد بھی پاکستان میں نہیں بلکہ اس وقت کے بریٹش انڈیا کی حکومت میں کلکتہ میں رکھی گئی تھی لیکن جب پاکستان ازاد ہوا تو اس کا آپریشن پاکستان میں منتقل کر کے اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز رکھ دیا گیا جبکہ ائر انڈیا بہارت کا نیشنل کیریئر ہے یہ ہندوستان کی سب سے قدیم ترین ائر لائنز میں سے ایک ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا بھی پہلے سے نام ائر انڈیا نہیں تھا بلکہ اس کا نام ٹاٹا ائر لائنز تھا جس کی بنیاد جی آر ڈی ٹاٹا نے 1932 میں رکھی تھی لیکن بعد میں 1946 میں اس کا نام تبدیل کر کے ائر انڈیا رکھ دیا گیا اور اس طرح سے یہ ہندوستان کی قومی ائر لائنز بن گئی لیکن حالیہ برسوں میں کافی مشکلات اور آپریشنل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے 2021 میں ائر انڈیا کو پرائیوٹائز کر کے ٹاٹا گروپ کو سیل کر دیا گیا جس کے بعد اب ائر انڈیا کی اصل اونر ٹاٹا سنز ہیں فلیٹ یا جہازوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس ریس میں ائر انڈیا کافی آگے ہے جن کے پاس چوٹے بڑے جہاز ملا کر تقریباً 122 جہاز ہیں جو زیادہ تر بوئنگ ٹرپل سیون اور ائر بس اے تری ٹونٹی پر مشتمل ہیں جن کے عوصت عمر تقریباً تیرہ سال ہے جبکہ ائر انڈیا نے حال ہی میں بوئنگ سیون ایٹ سیون ڈریم لائنرز حاصل کی ہیں جو کہ کافی موڈرن جہاز ہیں جبکہ پی آئیے کی پاس اب تک تقریباً 32 جہاز ہیں جس میں زیادہ تر بوئنگ ٹرپل سیون اور ائر بس اے تری ٹونٹی جہاز شامل ہیں اس کے علاوہ پی آئیے کی پاس اے ٹی آر بھی ہیں جو ڈومیسٹک فلائٹس کے لئے آپریٹ کیے جاتے ہیں فلائٹ آپریشن آپریشن کی حوالی سے ائر انڈیا آگے ہے ایک سو دو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز کے لئے آپریٹ کرتی ہے جبکہ پی آئیے روزانہ تقریباً 50 فلائٹس ایشیا یورپ مشرقی وستہ کیلئے آپریٹ کرتی ہے سیفٹی سیفٹی کی لحاظ سے دونوں ائر لائنز برابر ہیں کیونکہ دونوں ائر لائنز کو متعدد حادثات کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے جس میں پی آئیے کی کل 23 انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہوئی ہیں جن میں ریسنٹلی مائی 2020 میں کراچی میں پی آئیے کی فلائٹ پی کے ایڈ 303 کا حادثہ تھا جس کے نتیجے میں 97 افراد جام بھاک ہوئی تھے اسی طرح ائر انڈیا کی کل 17 انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہوئی ہیں جن میں ریسنٹلی اگست 2020 کو ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ 1344 کا حادثہ تھا جس کے نتیجے میں 21 افراد جام بھاک ہوئی تھے تاہم دونوں ائر لائنز اپنے عملے کیلئے حفاظتی اقدامات اور تربیت کو بہتر بنانے کیلئے کافی اقدامات کی جا رہی ہے آن ٹائم پرفارمنس آن ٹائم پرفارمنس یا بروقت کارکردگی کی بات کی جائے تو ائر انڈیا اس دور میں پی آئیے سے پیچھے ہے کیونکہ ائر انڈیا کے جہازوں کی منٹیننس یا دیکھ بال میں کافی حد تک ڈیلے دیکھا گیا ہے اور ائر ٹریفک کنجیشن یعنی زیادہ رش جیسے عوامل کی وجہ سے ائر انڈیا کو کافی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ پی آئیے کو بھی کافی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن ائر انڈیا کے مقابلے میں پی آئیے کی بروقت کارکردگی یا آن ٹائم پرفارمنس میں کافی بہتری دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ائر لائن کی بہتر شیڈولنگ اور بہتر گراؤن ہینڈلنگ جیسے اقدامات کی وجہ سے پی آئیے ائر انڈیا سے آگے ہے ٹکٹ پرائز ٹکٹ کے حوالے سے بھی پی آئیے ائر انڈیا سے بازی لے جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے پیسنجرز کو زیادہ تر کم قیمت میں ٹکٹ موہیا کرتی ہے جبکہ ائر انڈیا کے ٹکٹ ریٹس پی آئیے کی مقابلے میں تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں ان فلائٹ ایکسپیرنس تو بیسے تو دونوں ائر لائنز کی سیٹیں آرام دے ہیں جس میں کافی لیگ روم یعنی سیٹوں کے درمیان پاؤں پیلانی کے لیے جگہ کافی ہوتی ہے تاہم ائر انڈیا کے نئے جہاز زیادہ جدید اور ان کی سیٹیں زیادہ آرام دے ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بھی ائر انڈیا آگے ہے کیونکہ ان کے اکثر جہازوں میں وائی فائی ہے اس کے علاوہ ائر انڈیا کے پاس فلموں ٹی وی شوز اور میوزک کی وسیع کلیکشن موجود ہیں جبکہ خوراک اور مشروبات کے حوالے سے پی آئیے پاکستانی اور ویسٹرن کانے پیش کرتا ہے جبکہ ائر انڈیا ہندوستانی اور ویسٹرن کانے پیش کرتا ہے دونوں ائر لائنز پر کانے اور مشروبات کا میار مختلف ہو سکتا ہے لیکن اوورال ائر انڈیا یہ بازی لے جاتی ہے کیونکہ ان کا فلائٹ میں کانا بہتر ہوتا ہے کسٹمر سرویس کی معاملے میں ائر انڈیا کو ناکش سرویس کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پیسنجرز کا اپنی فلائٹ کے لیے لمبا انتظار اکثر فلائٹ کا کینسل ہونا اور کسٹمرز کے ساتھ کمیونکیشن گیپ یعنی ان کو بروق فلائٹ کے صورتحال سے آگاہ نہ کرنی کی وجہ سے بہت سے پیسنجرز ناخوش ہیں تہم چونکہ اب یہ ٹاٹا کے پاس آگئی ہے تو اب توقع کی جا رہی ہے کہ ائرلائن اپنے سٹاف کو بہتر ٹریننگز دے کر اپنی کسٹمر سرویس کو بہتر بنا لے گی جبکہ اس کے مقابلے میں پی آئی اے کافی بہتر ہے لیکن پھر بھی پی آئی اے کو بھی کسٹمر سرویس کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ڈیلے فلائٹ اور لگج کا بروقت نہ پہنچنا جیسے مسائل شامل ہیں لیکن اور آل کسٹمر سرویس کے حوالے سے پی آئی اے ایر انڈیا کے مقابلے میں آگے ہے تو دوستو یہ تھی پی آئی اے اور انڈیا کے درمیان کمپیریزن امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایویشن کے بارے میں جاننے کے لیے بنگش انفو ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے مذبان میں راج شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ